ہلو سٹوڈنز اسلام علیکم کیسے ہو آپ لوگ امید ہے کہ سب اچھے سے ہوں گے تو بچو کلاس تھارڈ کے ہم چپٹر نمبر سیکنڈ پڑھ رہے ہیں پارس آف پلان بچو اس سے پہلے ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا کہ پلانس جو ہے پلانس کی کتنے پارس ہوتے ہیں ٹو پارس ہوتے ہیں ایک کو ہم شوٹ کہتے دوسرے کو روٹ کہتے ہیں ٹھیک بچو تو روٹ ہم نے کمپلیٹ کیا تھا شوٹ میں ہم نے کہا تھا اس کا سٹم ہوتے ہیں لیوز ہوتے ہیں فروٹس اینڈ فلاورز ہوتے ہیں ٹھیک بچو تو ہم نے کہا تھا پلانٹ کا فلاورز ہونا ضروری ہوتا ہے فروٹ پروڈیوز کرنے کے لئے ٹھیک تو آج ہم دیکھیں گے کہ ہاں فلاور گروز انٹو آف فروٹ فلاور جو ہے فروٹ میں کیسے گروز ہوتے ہیں وہ آج ہم دیکھیں گے ٹھیک بچو تو آپ لوگ پیش نمبر فورٹین پہ دیکھئے فرسٹ سٹیپ کیا ہوتا ہے پہلے تو کیا ہوتا ہے the petals drop off پھر اس کے بعد کیا ہوتے ہیں جو flowers کی پنگھڑی جو ہوتے ہیں وہ سب نکالنا سٹارٹ ہوتے ہیں then we can see small green fruit پھر ہم کیا دیکھتے ہیں اس میں سے چھوٹے سے جو ہے green fruit ہمیں دکھائی دیتے ہیں یعنی کچھا fruit ہمیں دکھائی دیتے ہیں اور اس کی size بھی چھوٹے ہوتے ہیں the fruit grow and ripen پھر آہستے سے کیا ہوتے ہیں fruit بڑا ہوتے ہیں اور پک جاتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے fruit have seeds in them fruit کے اندر کیا ہوتا ہے اس کا seed ہوتے ہیں these seeds grow into new plant پھر وہی seed کیا کرتے ہیں وہی seed جو ہے اسی سے new plant grow ہوتے ہیں ٹھیک ہے بچو write the names of two fruits that have one seeds and two fruits that have many seeds دو ایسے fruits کے نیم لکھو جن کے ایک ہی seed ہوتے ہیں دو ایسے fruits کے نیم لکھو جن کے بہت سارے seeds ہوتے ہیں ٹھیک ہے بچو جیسے mango کی کیا ہوتا ہے صرف one seed ہوتے ہیں تو یہاں پہ mango اور جس کی ہوتا ہے اسی طرح آپ لوگ کو کیا کرنا ہے اس میں لکھنا ہے پھر ہے seeds seeds کا کیا کام ہوتے ہیں seeds grow into new plant seeds سے ہی کیا ہوتے ہیں ہمارا new plant grow ہوتے ہیں a baby plant is hidden inside a seed baby plant جو ہے seed کے اندر ہوتے ہیں چھپا ہوا ٹھیک یعنی seed کے اندر اس کا baby plant ہوتے ہیں a seed also stores food for the baby plant اور seed کے اندر baby plant کے لئے food store ہوتے ہیں we also eat some seeds can you name some ہم بہت سارے seeds کو کھاتے بھی ہیں کیا آپ لوگ کچھ کے نام بتا سکتے ہو جیسے wheat ہوتے ہیں rice ہوتے ہیں made وہ سب کیا ہوتے ہیں seed ہوتے ہیں جسے ہم کھاتے ہیں ٹھیک اسی طرح بہت سارے seeds ہوتے ہیں ان کے names جو ہے آپ لوگ کو یہاں پہ لکھنا ہے to grow into a new healthy plant seeds need warmth and light of the sun air water and soil seed کو نئے new plant میں grow ہونے کے لئے کیا چاہیے گرمی چاہیے ٹھیک یعنی اور sun کی روشنی چاہیے ہوا چاہیے پانی چاہیے اور ایک better soil یعنی الگ الگ soil conditions ہوتے ہیں الگ الگ plants کے لئے ٹھیک وہ ہونا ضروری ہوتے ہیں ٹھیک ہے بچوں then next page آپ لوگ دیکھئے how far plants different from animals plants جو ہے animals سے کیسے الگ ہے کیسے different ہے both animals and plants are living things دونوں plants اور animals جو ہے دونوں کیا ہے ایک living things ہے both animals and plants need food water and air to breathe دونوں کو ہوا پانی کھانے کی زیرود ہوتے ہیں زندہ رہنے کے لئے they grow and response to change around them وہ grow ہوتے ہیں اور اپنے آس پر جو changes آتے ہیں اس کی تھو وہ respond بھی دیتے ہیں they reproduce and die یہ reproduction بھی ہوتے ہیں اور مار بھی جاتے ہیں yet plants are different from animals let us see how plants اور animals میں فرق ہے وہ کیسے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں یہاں animals ہیں plants ہیں ان دونوں میں کیا ڈیفرنس ہیں animals کیا کرتے ہیں animals do not make their own food they depend on plants for their food animals خود کا کھانا نہیں بناتے ہیں وہ plant پہ depend ہوتے ہیں پلانٹ سے ہی اپنا کھانا لیتے ہیں plants make their own food with the help of sunlight water and minerals air and the green color present in the leaves plant جو ہے اپنا کھانا خود بناتے ہے sunlight water minerals air کی مدد سے اور leaves جو جسے chlorophyll کہتے پلانٹ اپنا کھانا خود بناتے ہیں animals in source of food and water from place to place animals کھانے کے لیے ایک جگہ سے دوسرے جگہ موف کرتے رہتے ہیں پلانٹ کے نور موف لیکن پلانٹ موف نہیں کر سکتے they are fix it form to the soil وہ کیا ہوتے سوائل نہیں جا سکتے ٹھیک بچو تو یہاں پہ ہمارا chapter کمپلیٹ ہوتے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کے ووکس دیکھیں گے اللہ حافظ